ہمارے جوان مرگے فورٹی ٹو جوان مرگے اور بہت ہی دکھ کی بات اور ہر کوئی اس میں آکروش میں آرہا ہے میں جس سے میں اب سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ میں آیا تو آگے شیئر کر دینا یا آگے کنوے کر دینا میسج نہیں تو کوئی بات نہیں چل تو ایسی رہا ہے یہ کشمیر میں ایک بائیس سال کے لڑکے نے مارا ہے ٹھیک ہے وہ یوت تھا تو یوت بھٹک گیا تو وہ کیوں بھٹکا کیونکہ تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو سرکارے کبھی بھی نہیں بتاتی سرکاری ٹیلی ویزن تو میڈیا کھر ہمارا ویسے ہی بھی کا ہوا ہے کشمیر میں ایک دھارہ دھارہ تین سو ستر تین سو ستر کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ وہاں پہ جیسے میں ڈیلی سے ہوں بومبے والے ہم لوگ وہاں پہ کوئی زمین نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کشمیری بندہ کہیں بھی انڈیا میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے میں ٹرانسپورٹر ہوں اور میں نے کہیں ٹرانسپورٹر دیکھے کشمیری جو یہاں پہ عزت سے کام کر رہے اور اچھا کام کر رہے اور میں کھون ان سے ڈیل کرتا ہو and i have no issue with them very good they are doing good لیکن ہم وہاں پہ کچھ نہیں لے سکتے اسی طرح بڑی کمپنی جیسے ریلائنس ہے ادانی امبانی ہے کوئی بھی ہے مطلب اس کے علاوہ اور بھی گودریج وغیرہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ وہاں جا کے کوئی زمین نہیں لے سکتی کوئی پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی ٹھیک ہے اور اس لیے وہاں پہ ایسا کوئی ڈیولپنٹ والا کیس ہے ہی نہیں جوب ہے ہمارے نا ٹرک چلتے ہیں جب ہمارے ٹرک وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بچے بچے ٹرکوں پہ بھی پتھر مارتے ہیں ہم ہر دوسرے چکر گاڑیوں میں شیشے ڈلواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ on we think this is a part of a game ہم ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگے ہمیں عادت ہے ٹھیک ہے کیونکہ میری گاڑی کشمیر بھی جاتی ہے لیکن جب ان کی گاڑی ہاتی ہے نا تو اگر روڈ پہ جیسے ڈلی میں کوئی مشایپ ہو جاتا نا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے جا کے کہ نہیں یار یہ دے شن فیل ہے کہ they are in another country they are its own country its in ڈیا only تو we should support them and they are citizens of ڈیا ٹھیک ہے اب تین سو ستر میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں کوئی چیز نہیں لے سکتے دوسرا انڈیا سے ہر چیز وہاں پہ جاتی ہے فری آپ کو پتہ کشمیر میں بھیجلی کا بھیل کتنا ہے پانی کا بھیل کتنا ستر روے اسی روے ساٹھ روے ایک سو تیس روے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باسمتی چاول جو ایک سو بیس روے کلو آپ کو یہاں ملتا ہے نا وہ وہاں پہ پانچ روے کلو دس روے کلو بیس روے کلو سرکار دیتی ہے ایف سی ای ہر چیز دیتی ہے بریانی وہ لوگ کھاتے نا کشمیری کشمیری کسی سے ہاتھ ملے لے نا آپ کبھی بھی اس کے ہاتھ نا پیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہلدی بہت کھاتے ہیں ہلدی کھاتے ان کو پتہ ہلدی میں انٹی بائٹی ہے ٹھیک ہے کرکیو میں نے جو کینسر جیسی بیماری سے بھی بچاتا ہمیں نہیں پتا ان کو پتا ہے but i'm not saying کہ وہ ڈیار ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ڈیار ہمارے جیسے ہی ہیں لیکن ہلدی کہاں پیدا ہوتی ہے گنٹور میں ساؤتھ میں ٹھیک ہے مرچی کا پیدا ہوتی ہے ورنگل میں ٹھیک ہے کشمیشلا کھاتے نا کشمیری کہاں پیدا ہوتی ہے سانگلی میں مہراشتر میں ٹھیک ہے کھوپرا کھاتے ہیں ناریل کا ٹپ ٹور میں بینگلوڑ سے آگے ٹپ ٹور جگہ وہاں پہ کھوپرا بنتا ہے جو ایکیومیلیٹ ہوتا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ اس کو وہاں ڈلی میں آتا ہے ڈلی سے ہم اس کو آگے جمہو بھیجتے جو آگے کشمیر میں سارے سپریڈ ہوتا ہے ڈھندہ ایسی چلتا ہے باسمتی چاول ایم پی میں پیدا ہو رہا ہے ہریانہ میں پیوا کیتھل چیکہ ہر جگہ پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو آگے کشمیر بھیج رہے ہیں کشمیر سے آگے وہ افغانستان تک جا رہا ہے وائے مشفرہ باد ٹھیک ہے اور ان کی بریانی کھا رہے ہیں باسمتی چاول کھا رہے ہیں شیخ شیخ تک کھا رہے ہیں باسمتی چاول ہمارا ہے ہم اگاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ملاب مانا سرکار کہتے ہیں ڈھارہ 377 نہ نہرو بنا گئے تھے اس سے لیجیٹی میٹ پالسی کی وی کانٹ انٹروین ان دیر ریجن ڈیر پارٹ آف کنٹری کرنسی ہماری چلتی ہے سب کچھ ہمارا چلتا ہے پاکستان کی نہیں چلتی پاکستان ان کو ایف سی آئی یہ کر دیا مسلمان نے نہیں مارا ان ایمپلائیڈ یوٹھ نہیں مارا وہ یوٹھ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں جنریٹ کرنی وہاں پہ آپ کو پتا لکھنپور بارڈر ہے جیسے ہمارا بارڈر ہے نا ہم کشمیر جاتے ہیں انٹر کرتے ہیں جگاتی ہے لکھنپور بارڈر میں اگر آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی گوڈس بھیج رہے ہو نا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک رپے پر کلو ٹول دینا پڑتا ہے ایک طریقے کا سرکاری ٹیکس ہے پرائیوٹ ملک ڈلی سے اگر میں کنیا کماری تک بھی کوئی مال بھیج رہا ہوں اور پچیس ٹیٹ آ رہی ہے کوئی بھی ایک پیسہ نہیں لے گا کشمیر میں جیسے آپ کچھ مال بھیجتے ہو ایک رپے پر کلو سو رپے کنٹل ایک ٹن کا ایک ہزار پندرہ ٹن کا پندرہ ہزار اور ہزاروں لاکھوں ٹن مال روز جا رہا ہے اور اس کا وہ ٹیکس لے رہے ہیں ٹیک ہے ٹیکس لے کے کیا کر رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں ان کو بجلی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں فری دے رہے ہیں سب کچھ ارے یار جب وہ بندے کام ہی نہیں کریں گے تو کھالی دماغ تو ویسی شیطان کا گھر ہوتا ہے تمہاری پولیسی گلت ہے ان کو کام دو نا کھول دو دروازے سالے کیا کر لیں گے پچیس سو جوان جا رہے تھے ٹیک ہے پچیس سو جوانوں نہیں ہے سویرے گھڑ گاؤں جا رہے ہیں نرڈہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں شام کو آ رہے ہیں گیارہ بجے اپنے بچے پا لیں گے پتھن ماریں گے ان کو کھانے کی دکتہ ہے نا ہر چیز کی دکتہ ہے اب سمارٹ فون کشمیریوں کے پاس بھی ہے کشمیری گندہ نہیں ہے لیکن انیمپلائیمنٹ گندی ہے جو محول بنا رکھا وہ گندہ ان کو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ ان کو بولو نا کی فائٹ کرو جیسے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں بزنس میں کمپیٹیشن ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے ہر ایک سے اگر بار دس بندوں سے میں چلو کسی کمپری کا نام نہیں لیتا دس بندوں سے کمپیٹیشن کرتا ہوں روز مرتے ہیں روز جاتے ہیں روز کھوک ہوتے ہیں ان کو محنت کرنی ہی نہیں ستر میں بھیلی کا بھیلی آپ ہے تین یار چار یار دس ہزار پندرہ یار دلی میں گھروں کا بھیلی آپ بومبے میں کروڑا روپے میں اتنی چی کھولی ملتی ہے فیسیلٹی تو آپ نے خود دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے فیسیلٹی یار ان کو ایکوال سیٹس دو نا ان کو لے کے چلو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ سارے چل رہے ہیں آپ کو بھی چلنا پڑے گا تو روٹ کاؤز یہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر ختم کرو جب تک یہ دھارہ ختم نہیں ہوگی ایسی چلتا رہے گا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب تک ان کا دماغ ڈیورٹ نہیں ہوگا یوت کا ان کو نوکلی نہیں ملے گی ایمپلائمنٹ نہیں ملے گی وہ بس ایسی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اس بچے کو کیا بتا اس کو دی ہوگا کسی نے پچاس لاکھ رہے دے دیں گے تجھے اس کو بتا میں ساری عمر میں پچاس لاکھ نہیں کمانا دے دیں گے پچاس رہے جا خود بھی مر جاؤ لوگوں کو بھی مار دیں تو سرکار کی پالسی گلاتا ہے نیرو ویرو چلے گئے اب ویسے بھی نیرو جنہ کسی کی عجت نہیں کر رہے اس پر جو کی بنا رہے ہو تو ان کی پالسی کو لے کے مت کرو بچے جس کے مر رہے ہیں نا ان کو پتا دینہ نگر کا وہ جو لڑکا مرا وہ میرے کافی جان کا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی اس کا میں کوئی سب کا یوپی میں ایک ہے میرا ڈرائیوئر ہے اس کے چاچے کا لڑکا کہتا ہے باہ جی چھٹی جاؤں میں ایسے میرے سے تو کیا بچارہ چلی گیا ڈیڈ بوڈی کے کہتا ہے بھائی انتیم درشن کر رہا ہوں تو پورا دیش ہے لگیا لیکن سرکاریں ابھی بھی اپنی سیاسی روٹی سیک رہی ہیں تو دوستو یہ دارہ تین سو ستر ختم ہونے چیئے یہ ایک میسج آگے سپریڈ کر دو اگر سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو چلتا تو یوں ہی رہے گئے